بارش یہ ہے کہ انسان نشے کی طرف جو جاتا ہے اور کلمنشیات جو استعمال کرتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ شوک کیا جاتا ہے پھر وہ اس دلدل میں فنس گیا جیسا بتایا بیٹے نے تو پھر تو وہ نکلنا مشکل ہوگا یا پھر وہ مایوس ہوتا ہے کسی معاشرے کے اپنے کردار سے اپنی تعلیم سے کسی اور وجہ سے گھر کے محور سے مایوسی کو ختم کرنے کے لیے سکون کی تلاش میں وہ نشے شروع کر دیتا ہے اور نشہ کسی بھی شکل میں شروع ہو جائے نا اسے جان چڑھانے سے مشکل ہو جائے لیکن بات یہ ہے یہ تو اداروں کی ذمہ داری ہے یہاں بچے پر کیونکہ دیکھیں میں ایک بات آپ سے ارز کر لوں علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو اس وقت ہیں ان کو اس بات سے کوئی گرض نہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کی سرگرمیاں کیا ہیں ان سے گرض نہیں ان کو گرض ہے فیض سے تعلیم سے بس وہ کہتے ہیں ہمارا یہی کام ہے اس سے آگے ہم اوے تک نہیں کہیں گے آپ کو ڈانٹیں گے نہیں آپ کو روکیں گے نہیں یہ آپ کا کام ہے آپ کریں نہ کریں اس کا فیدہ نقصان آپ کا ہے حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہتے ہیں اداروں کا کام تو یہ تعلیم اور تربیت دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں میں ایک ادارہ چلاتا ہوں ایک ہزار بچہ وہاں میرے پاس زیر تعلیمہ اور اس میں سے چیہ سو بچہ ہاؤسٹل میں رہتا ہے چار سو آتا ہے پڑھ کے چلے جاتے ہیں اس ایک ہزار میں سے ایک بچہ بھی سیگرٹ نہیں پیتا ایک بچہ بھی سیگرٹ نہیں پیتا ہمارے گیٹ پر کبھی بھی کوئی منشیات فروش آکر نہیں بیٹھتا وجہ کیا ہے جبکہ یہی چیزیں ہم شکایتیں سنتیے دیکھیں خطرناک بات یہ ہے دلال صاحب کہ پرسوں کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں خرشید ندیم بہت بڑا ایک دانشور ہے اور دنیا نیوز میں اس کے کالم آتے ہیں جاوے چودری ایکسپریس میں لکھتا ہے دونوں نے ایک ہی روز میں ایک ہی موضوع پر کلم اٹھایا ایک نے سرخی لگائی بدلتی ثقافت ایک نے سرخی لگائی نشعی ملک اور ان دونوں کا مخاطب جو تھے نا وہ یونیورسٹیوں کے بچے تھے نوجوان تھے اور اس نے بتایا کہ وہاں کیا میں نے منظر دیکھا اس نے بھی بتایا کیا میں دیکھ رہا ہوں میرے خیال میں اس وقت تو یہ موضوع اتنا حساس ہے کہ اس پر سارے علماء کو پورے دانشوروں کو تمام اساتذہ کو والدین کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اگر ہم نے اپنی اس قوم کو نشع سے نہ بچایا آنے والی نسل آپ سوچیں کیسی ہوگی اور یہ تو اگر سیمپل بناتے ہیں یا یہ بناتے ہیں بڑے پن کا ایک مظہر ہے کہ میں جناب میرے ہاتھ میں گلاس ہو اور میں ڈرین کر رہا ہوں پھر میں بڑا بنتا ہوں یہ اس کی جوہنہ نفی ہونی چاہیے اس کی مضمت ہونی چاہیے یہ حوصلہ حفظائی نہیں ہونی چاہیے اور ایک تیسری وجہ میں ایک اور عرض کر دوں گا شاید وقت زیادہ میں لے رہا ہوں ہمارے اور آپ کی تعلیمی ازاروں میں ایک بنیادی فرق ہے آپ لوگ پڑھتے ہیں جنیسٹیوں میں وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس تعلیم کے بعد آپ کو ملازمت کریں آپ روزگار کمائیں گے آپ پیسہ کمائیں گے وہ تعلیم برائے روزگار ہوتی ہے وہ آپ کو پیشہ سخاتے ہیں ہنر سخاتے ہیں یعنی کسی نہ کسی درہ سے آپ یہ پیسہ کمائیں گے جبکہ ہم تعلیم دیتے ہیں علم کے لیے اصلاح کے لیے اپنے لیے اور اللہ کی معرفت کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم نے کبھی بھی اپنے داخلے کے وقت کسی بچے کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو ملازمت لے کے دینے کے ذمہ دار ہیں بلکہ ہم لقواتے ہیں اسے کہ آپ تعلیم کس مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں اگر کوئی بچہ یہ لکھتا ہے نا کہ میں نے جا کے کہا ہم اسے وہ ہی سٹاپ کر دیتے ہیں مقصد اگر متین یہ ہو کہ بھئی میں نے تو پڑھنا ہے اصلاح کے لیے تو پھر انسان مایوس نہیں ہوتا اب جب اسے پتا ہے میں تو پڑھا تھا میں نے تو لاکھوں روپیہ لگایا ہے ہوتا ہے وہ کدھر جائے مایوس ہو کے وہ نشے کی طرف جاتا ہے ہمارے طلبہ اس لیے مایوس نہیں ہوتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ رزق اللہ کے پاس ہے میرا جہاں پہاڑوں کے نیچے بھی چھپا ہو تو وہ مجھے ملے گا اس لیے یہ ہم یقین ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں تو وہ مایوس نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ اس طرف نہیں جاتا ہے